پاکستان فلم ایڈسٹی کے نامور رائٹر ناصر عدیب گلبرگ لاہور میں رہتے ہیں بیوی آمنہ انفت کے امراج تقبال کیا گزشتہ پچاس سال سے فلم کی دنیا میں سرگرم ہے فحشی جٹ سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ تک ہر کہانی سپر ہٹ ہوئی یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ہنر کیا ہے جو آپ ڈالتے ہیں تو فلم کامیاب ہو جاتی ہے یہ سوال میرے سے شمار انٹرویو میں نے دیا ہے میرے سے یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا کہ اس میں ہنر کیا اور کمال کیا ہے بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے میری جو جڑے ہیں جو دین میں ہیں میں ایک اسلامی سکول میں پڑھا تھا تو وہاں سے دین کا علم سیکھا میں نے تو ایک حدیث پڑھی میں نے وہ حدیث قدسی ہے کہ ظلم جہاں بھی دیکھو ہاتھ سے روکو یہ سب سے مضبوط ایمان کی دلیل ہے یہ مجھے حدیث پورلی نہیں تو میں نے ہونے والے انسانوں پر ظلم کو بنیاد بنایا کہانی کی اور ایک آواز اٹھائی جو اس کا مقابلہ کرتا ہے اور طاقت سے کرتا ہے اور یہ بات لوگوں کو بہت پسند آئی ناصر نام کے ساتھ عدیب کب لگایا اور اس کی وجہ تصمیع کیا تھی مجھے چونکہ مشہور ہونے کے بچپن سے شوق تھا تو میں جہاں بھی کچھ لکھتا تھا تو اس کی کوئی صحیح پذیرائی نہیں ہوتی تھی تو میں بہت پریشان تھا تو میرے ایک بھائی تھے میرے سے بڑے وہ ایک دن مجھے کہنا لگے یار میں نے اپنے مرشد کے پاس جانا ہے تو میرے ساتھ چلو چھوٹا سے ایک اجرہ تھا اس میں وہ چادر اوڑ کے سوئے ہوئے تھے جس وقت ہم گئے اوپر تو انہوں نے آہٹ کے آواز سنی تو وہ میرے بھائی نے سلام لیا میرے ہاتھ میں اس دن اخبار تھا اور وہ مشرق اخبار تھا یہ وہ دن تھا جس دن صدر ناصر کی تصریر چھپی تھی مشرق اخبار کے ٹائٹل پیج پہ تو میں نے جب سلام کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو پکڑ کے تو وہ کچھ پڑھنا شروع گی تو مجھے کہتے جو میں پڑھتا جاؤں ساکھ پڑھتے جاؤں تو میں نے کہا جی مجھے کچھ انام دے دیں ایسی دعا دے دیں کہ میں مشہور ہو جائیں مجھے مشہور ہونے کے باعت شعب ہے کہنے لگے اچھا تو وہ اخبار جو تھا میرے ہاتھ میں وہ میں نے چار پائپے رکھ دیا تھا تو وہ انہوں نے اٹھا لیا یوں دیکھا تو کہتے تم اپنا نام جو انا ناصر رکھ لو میرا ارجل نام جو ہے وہ محمد نواز ہے تو میں نے کہا جی ناصر صرف رکھ لو اس کے ساتھ کچھ لگا دیں کیونکہ اس میں ردم نہیں ہے تو کہنے لے کہ وہ آپ لگا لو تو میں نے کہا جی عدیب لگا لو کہنے لگا دوں تو وہ ناصر عدیب بن کے واپس جب آیا تو میں نے ایک کہانی لکھی ہفتے بعد مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کی کہانی بہترین سیلیکٹ ہوگی اور اپ کو انہام ملے گا اس کے بعد پھر ناول لکھے اللہ تعالی نے بہت بڑے ہٹ کیے اور اتنے ہٹ ہوئے اس پر فلم شروع ہوگی میں فلم انڈرسٹیو نہیں تھا میں تو یہ ٹی وی پر پروگرام پروڈوسر کے طور پر میں سیلیکٹ ہو گیا فلموں میں جو آپ ظلم و ستم دکھاتے ہیں کیا اس طرح کے کچھ مناظر آپ نے اپنے بچپن میں دیکھے ایک واقعہ ہے میرا بچپن کا کہ میرے باپ جو تھا اللہ ان کو کرے گیرام وہ چراغ بالی بدماج تھے ان پر میں نے فلم بھی لکھی وہ بھی سپریٹ ہوئی اس کے وہ دوست تھے تو وہ جا رہا تھا تو وہ میرے والد صاحب کو ایک رائفل دے گیا کہ یہ رکھ لیں اس کے پاس دو رائفل تھے تو میں واپسے پھر آکر لے لوں گا میں میرے والد صاحب نے وہ رائفل لے کرنا تو گھر میں کو چار پائے کے نیچے گدے کے نیچے رکھ دی ہمارے چچا تھے اور وہ ہمارے بخالف تھے ان کو یہ بڑی بات دکھتی تھی کہ چراغ بالی ان کے پاس آتا اور ان کے روب کی وجہ سے سارا گاؤں ہمارے سے دبتا بھی تھا کہ ان کے پیچھے چراغ بالی ہے اس نے پولیس میں شکایت کر دی تو دیکھا کہ حوالدار ایک گھوڑے پر ساتھ ایک سپائی تو وہ آگے اس نے گھوڑے پر بیٹھ ہوئی کہا کہ حسین تیرے کل بندوق ہے نجاز وہ چاہی دی میرے والد صاحب نے شاید زندگی میں پہلا جوٹ بولا میرے صاحب نے انہوں نے کہا میرے پاس کوئی رافل نہیں انہوں نے کہا تیرے تے ایک رات میں دے رہے تھے تے سویرے اگر رائیفل نہ نہ ملی تو پھر جو میں تیرے حشر کرنگا تو بیکھیں گا وہ گوڑے تو تر آیا صبح میں نے ناشتہ ماں سے بنوایا یہ وہ ناشتہ میری ماں نے بنائیا جو یا ہمارے گھر میں جب مرشد آتے تھے اس وقت بنتا تھا یا جب ہمارے گھر میں داماد آتا تھا تو اس وقت بنتا تھا وہ جناب ناشتہ ٹرے میں رکھ کے میں نے ان کو دیا انہوں نے کھایا کھانے کے بعد وہ برطن اٹھا کہ میں چل پڑا واپس تو جہاں وہ سو رہے تھے وہاں سے سفر اتنا تھا ہماری حویلی کا جس میں تقریباً اس کے درمیان ایک بگیا کا فاصلہ تھا ابھی میں درمیان میں پہنچا تھا تو مجھے آواز دی ہائی میں مر گیا یہ میرے باپ کی آواز تھی وہ اتنے زور کی آواز آئی کہ میرے ہاتھ سے وہ ٹرے چھوٹ گیا میں نے پلٹ کے دی تھا میرے باپ کے باپ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور چپل تھی اس کے پاس اس کو ہم کھیڑی کہتے ہیں پنجابی اس کے نیچے کوکے لگے ہوتے تھے لوگ کے نا کبھی آپ نے دیکھے ہو جائے اس سے وہ میرے باپ کو مار رہا تھا کمر میں اور میرے باپ ہاتھ جوڑ کے نا منتقا رہا تھا تو میری ماں دروازے میں بھاگ کے آئی تکندی پتور نس کے جاہا تے نادر نے بلا کے لائے نادرشاہ نے نادرشاہ وہاں سے رتو کالا گاؤں وہاں ایک میل کے فاصل پر رہتا تھا سویل صاحب میں بھاگا ہوں وہاں سے آپ یقین کریں گے میں ایک ہی رفتار سے بھاگا ہوں ایک میل تو آگے جب گیا تو وہ نادرشاہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے کافی لوگ بیٹھے تھے میں سا من چڑے تھے میں کہا میرے پہ انہوں پولس مار رہی تو ماں میرے نے کہا کہ نادرشاہ نے مرے آکے لیا کہندہ اچھا تو چلتے میں آرہے ہیں تھانے تو چوکی میں جو کرسی رکھی تھی اس پر نادر بات وہ شاہ جو تھا بدماش تھا وہ اور وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا اور جو تھانے دار تھا وہ حوال دار تھا وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا یعنی جیسے آپ بیٹھا ہوئے ایک طرف چار پائی کے اور باپ میرے زمین پر بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں میں چوتھی کلاس کا بچہ تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کو کرسی پر ہونا چاہیے تھا وہ زمین پر بیٹھا ہو اور جس کو زمین پر ہونا چاہیے تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہو کیونکہ وہ بدماش تھا میرے باپ شریف تھا خیر اس کے بعد وہ جب ہم گئے نادر شاہ نے کہا پتر لے جا اپنے پہ انہوں کوئی نہیں جا لے جا ہم آگئے وہاں سے نکلتے ہوئے جو میرے ذہن میں بات آئی وہ یہ تھی کہ شریف انسان کو عزت سے جینے کے لیے ایک بدماش کی ضرورت ہے کیا فیوڈل سسٹم کے بھی خلاف ہے سخت خلاف ہوگا کیا سوشلسٹ ہیں سوشلسٹ نہیں کہہ سکتے میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عزل سے ایک قانون ہے جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا اور خاص طور سے فیوڈل نے اپنایا ہوا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے بہنس تو اس کی ہونی چاہیے نہیں جس کی ملکیت ہے یا آپ کس طرح کا انقلاب چاہتے ہیں میں اس طرح کا انقلاب چاہتا ہوں جیسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے تھا بس اے وہ ایک خلیفہ وقت کا قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گئی یا بکری بھی بھوکی سو گئی تو قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوگا یہ وہ باتیں ہیں جو یورپ نے اپنا لی آپ کہاں کہاں پڑھے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی میں سر پنجاب یونیورسٹر میں پڑھوں میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے لوگ مجھے انپرد سمتے ہیں میری فلمیں دیکھیں یہ بھی آپ کو مسئلہ داری کی بات بتاؤ آپ فوج میں بھی گئے میں فوج میں بھی گیا وہ مشہور ہونے کے چوق میں اور اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا میں نے مات پریا یا اللہ مجھے اتنا مشہور کر جب میں اس دنیا سے جا ہوں تو اخبار میں خور آئے جیسے یہ اللہ عقادر خان کہتی کہ ایک آدمی چلا گیا اس دنیا سے اس شوق میں میں گیا آرمی میں جو سب سے پہلے مجھر تھے سرور شہید تھے جن کو نشانی حیدر سب سے پہلے ملے ایسٹ پاکستان میں ان کے نخبار میں ہر سال فیملی سمیتی انٹریبیو چھفتا ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا وہ گیا میں نے کہا یہ بڑا اچھا کام ہے ادھر جاتے ہیں نشانی حیدر لیتے چلا گیا سر سیلیکٹ ہو گیا جب ہم واپس آ رہیتے ہیں تو پرویز مو شرم میرے ساتھ یہ اور میں ایک بیج میں ہم دو آدمی سیلیکٹ ہوئے تھے تو یہ میرے پیچھے بیٹھے تھے اس نے لکیردار کبیر پہنی اور ٹائی لگا اور سیگنٹ پیرا تھا تو میں نے پوچھا ہے میں نے کہا نشانی حیدر کیسے ملتا یاد کہتا ہے کہ تم نے لینے میں نے کہا میں نے کہا مجھے 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 شوکشل ہی تم آئے ہوں کہتا ہے وہ ملتا تو ہے لیکن مرنے کے بعد ملتا ہے میں سر گیا نہیں میں بھا گیا عامنا عرفت اور عذاقرا بیٹی زویا ناصر کے امرار ناشتہ کیا آپ کا تعلق ہے کردو سپیکنگ گھرانے سے جبکہ ناصر عزیب صاحب کا تعلق پیور پنجابی گھرانے سے دونوں کا گزر کیسے ہوا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ناصر عزیب صاحب فلموں میں جس انداز سے لکھتے ہیں ڈائلوگ گھر میں بلکل اپوزٹ ہے کبھی اونچی آواز سے نہیں بولے کبھی کسی کو زندگی پر گالی نہیں دی کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں یہ سارا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا تو مجھے یہ ایسا لگتا تھا کہ اگر انہیں گھریلو امور میں میں نے الجھا دیا انہیں میں نے کہا جی مجھے شاپنگ پر لے کے جو مجھے اب شادی میں بھی ساتھ چلو اس طرح کی چیزوں میں اگر میں الجھاؤں گی تو اس شخص کی اڑان جو ہے نا وہ رک جائے گی لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ ایس سچ کبھی وہ گمسان کی جنگ نہیں ہوئی اچھا لڑائی اگر ہاں ایک چیز پر ہوئی ہے یہ بچوں کو اسکول سے چھٹی کرا کے سٹوڈیو ساتھ لے جاتے تھے میرے سے چوری اس پر لڑائی ہوتی تھی کیا گھریلو محول کا اثر آپ کی فلمی رائٹنگ پر بھی نظر آتا ہے؟ وہ مجھے ان کے حسن سلوک سے پنا چلا کہ انہوں نے جو مجھے فری ہینڈ دیا اور اس فری ہینڈ میں جس طریقے سے پھر میں نے ہر چیز سے ہر خوف، فترے، ہر ٹینشن، ہر ٹارچر سے لا پرواہ کر جو میں نے کان کیا تو ورلڈ ریکارڈ قائم کیا پوری دنیا میں کوئی رائٹر حسن نہیں ہے جس نے فیچر فلم میں چار سو چودہ لکھی ہوئی ہے گینیز بک پڑھ رہے وہ گینیز بک آورد میں میرا نام چلا گیا میں نے ایک اور انسیڈنٹ ہوا میری عادتی کہ صبح سات چھوٹی سیک مارکیر تھی ان دونوں بچے کو اس کو اور ساشا جو سے بڑھی رہا میں چجی دلا کے پھر میں جانا ہوتا تھا سٹوڈیو میں رات دیر سے آتا تھا میں سببہ گیارہ بجے بارہ بجے پہل میں گیارہ بجے بارہ بجے اور دس بارہ بجے گیارہ بجے دکھا تھا پانچ سات پردوسر بے اور یہ اس دورا دن Miss Dekat بارہ بجے تک دے رہی تھی پرکٹے کے لیے ایک پردوسر اس وقت ایک تر بہت سو سنر آیا تو آگے اس کی شوٹر تھی رات بڑھ اچم دریکٹر نگر کر رہا تھا تو میں نے لکلا بار جب اور برہ در کو دیا میں نے کہا کہ میں پہلے ہوں نے چی جدو آلم قرام نہیں سٹوڈیو کہنا سب تسوی ہوا جائے تو تسوی اپڑا بچینے نے چی جدو کم فیر کر Luxem اس نے یہ بات کی ما نے جیب سے دس دار پیار لکر میں نے کہا سا دا پیسے لکھوں کہ میں پہلے کم نہیں کرنا یادہ شخص میری بچین دے عزت اور خواہشات مو ان کے زور میں خواہشاتوں میں کوئی حرف رکھتا ہے میں نے کہا میں انہوں سے تیں کام کردئا کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی پانچ بچے اور بڑا بیٹا ہے جو ہے الحمدللہ بیٹا ہے جو ہے علمدللہ بیٹا ہے بای پروفیشنل ہی اس چارٹرد اکانٹنٹ اور اس وقت جیس انویسمنٹ جو ہے جیس گلوبل اس کا وہ چیف ایگزیکٹیو ہے اور اس سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے ماشاءاللہ سے ایم بیئے کیا پھر نیشنل بیٹا ہے جو چھوٹا ہے اس نے جو چھوٹا ہے وہ بہت پڑا کو تھا اس نے ای لیولز میں سٹریٹ ایز لیے ٹرانٹو یونیورسٹری میں اس کا ایڈمیشن ہوا الحمدللہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے پاس پورے پیسے نہیں تھے سب نے پورے خاندان نے حتیٰ کہ محلے والوں نے بھی اپنے زیورات مجھے دے دیئے اور وہ ہم نے مینک میں پلچ کر کے اس زمانے میں اس کو ہم نے ٹرانٹو یونیورسٹری پڑھنے کے لیے بھیجا آپ کو اپنے فادر کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے اور شکایت کس بات پر ہے شکایت تو مجھے نہیں لگتا مجھے ان سے کسی بھی بات پر ہو گئی ان کے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اس کا ہمیں ڈیفرنس بتایا ہے اور پھر ہمیں ڈیسیجن لینے دیئے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے کہاں چلنا ہے گائیڈنسروں نے پوری دی ہے یا آپ نے اپنے فادر کی ساری فلمیں دیکھی ہیں جب سے میں پیدا ہوں تب سے ساری دیکھی ہیں آپ کو جو فلموں کے اندر جو وائلنس ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے جب سکول چینج کیا تھا تو وہاں پہ ان کی مووی سے متاثر ہو کے موالجی سے متاثر ہو کے ایک پلے ہو رہا تھا تو میں نے ہی نہیں آئی تھی تو میری ایک فرنڈ بنی میں نے اسے بتایا میں نے کہا پتہ یہ میرے ابو نے مووی لکھی ہے تو اس نے جا کے باقی سب کو بتا دی اس نے کہا کہا کہ ہاں پہ تمہارے ابو سے ملنے بلاو انے بلاو انے تو میں بڑی خوش میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ابو کپو آپ نے مجھے سکول لینے آنے ٹھیک ہے اب ہی آئے جیسین کی حالت ہوتی ہے ٹائے پہنی بھی ہے پروفیسر لگ رہے ہوتے تو وہ بچارے بچے اتنے کہتے ہیں کہ یہ آپ انکل آپ ایسے دیکھتے ہیں ہمیں لگا کوئی موچھوں والا موٹا ساک بدماث چلا رہا ہے جیسی آپ موویز لگتے ہیں آپ ایسے تو بلکل بھی لگتے ہیں کیا آپ کو اپنے والد کی کیا صلاحیت لگتی ہے جو یہ ہر فلم ان کی کامیاب ہو جاتی ہے کیسٹوری ٹیلنگ بہت اچھی ہے اور الائفز تو خیر ہم جانتے ہیں کتنے اچھے ہیں والد کے بعد آپ بھی شو بس کی دنیا میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے تو کیسا لگتا ہے کیا لوگ کتنا کو ویلکم کرتے ہیں یا والد کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں لوگ بہت عزت کرتے ہیں بیٹی بنا لیتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کیونکہ اب وہ نے کس کس کے ساتھ ہے جو کام نہیں کیا انہوں نے سب کی گودمے میں بڑھی ہوں سب نے مجھے بچپن سے دیکھا اور مشکلات یہ ہیں کہ ان کے نام پر پورا اترنا یہ بہت بڑا ایک پریشر ہے اپنے بیڈ روم میں آئے ناظر صاحب آپ جب لکھتے ہیں تو کیا مکمل تنہائی ہوتی ہے شور ہوتا ہے کس طرح کے ماحول میں لکھتے ہیں سر میں تو تنہائی میں لکھی نہیں سکتا میں تنہائی میں سو جاتا ہوں اور لکھتا جب میں ہوں تو جب میرے پاس دس بارہ آدمی بیٹھے ہوں گپ شاپن کی چار رہی ہے میرے ساتھ کوئی نے بات کر رہے آپ اس میں بات کر رہے ہیں میں بہت انجائے کرتا ہوں اس میں بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہوں اور اگر مجھے کوئی کام کرنا پڑے رات کو اکسر میں تنہائی میں کام کرتا ہوں لیکن اسے پھر میں ٹی وی لگا لیتا ہوں اچھی آماز میں پھر میں لکھتا ہوں اور اگر کہانی میری پاس جائے کسی سیکنس پہ آ کر مجھے آگے نہیں کوئی بات سوج رہی تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آج ہے نہیں آتی تو اس کے دو طریقے ہیں یا میں کسی ایسا جگہ جاتا ہوں جہاں ڈھول باج رہا اگر وہ آویلیبل نہ ہو تو پھر میں ریلوے ٹریک پہ چلا جاتا ہوں وہاں میرے پاس سے ٹرین گزرتی ہے وہ گڑ 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 اس سے میرا ذہن کھڑ جاتا ہے یہ میری وہ ماں ہے جس نے انپڑ ماں تھی میری اور میں رائٹر بننا چاہتا تھا تو ایک دن میں رو پڑا میں نے کہا ماں میری میں کامیاب نہیں ہو رہا تو میری ماں نے سیری کے وقت مجھے اٹھایا اور کہا پتر میں نو اے تا نہیں پتا تو کے بڑھنا ہے یہ ڈائلاگ مجھے آج تک یاد ہے لیکن تو جو بھی بڑھنا ہے تو لاہور لگ بن ایک دن تو اپنے کرنا نال سنسے کہ ماں آئے ہو جا پتر مر کے نہیں جمیں گی گھر سے روانہ ہوئے بیگم نے رخصت کیا کہانی فلم کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے ایک فلم کی کہانی لکھنے کا معاوضہ کتنے رکھ مل جاتا ہے یہ اس کا صحیح جواب دوں گا تو میری انڈسٹی کی توہینی بھی ہو جائے گی لیکن جھوٹ بول نہیں سکتا پہلی فلم کا معاوضہ بیشی جٹ کا چار ہزار روپے ملا تھا اور آخری فلم جو سخی بادشاہ تھی اس کا معاوضہ میں نے ایک لاکھ اسی ہزار روپے لیا تھا یہ ہائیسٹ امانٹ تھی جو قیمت میری ہونی شاہی تھی وہ مجھے نہیں ملی لیجنڈ آر مولا جات کے کتنے پیسے ملے لیجنڈ آر مولا جات والوں نے مجھے پندرہ لاکھ روپے دیا اور میرے ایک عجیب بات ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پروڈوسر سے یہ نہیں کہا مجھے تنے پیسے چاہیے اب پہلی مرتبہ میں نے ڈیمانڈ کی ہے خود کسی پروڈوسر سے اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خاص حال میں ایک فلم کروں لیکن میں اپنی شرائط پہ کروں گا اور ریٹر کی جو انہا اور عزت نفس ہے اس کو مجروع نہیں ہونے دوں گا میں زندگی کا مشکل ترین مرحلہ کب آیا اور زندگی میں خوش سب سے زیادہ کب ہوئے زندگی کا مشکل ترین لمحہ جو میری زندگی میں آیا دو جن نائنٹین نائنٹی ٹو میں میری ماں کا انتقال ہوا سب سے زیادہ خوش میں ہے جس دن لیجن آر مولا جات ریلیز ہوئی ہے اور آل اوبر دوبر مجھے رات ساری رات فون آتے رہے امریکہ سے ناروے سے جرمن سے یوکے سے کینیڈا سے چندیگاڑ سے تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ آج میں پھر اسی مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں تو یہ میری خوشی کا سب سے بہترین لما تھا ایور نیوز سٹوڈیو پہنچے فلم ڈائریکٹر مسود بٹ نے استقبال کیا گزرے وقتوں میں سٹوڈیو کا محول کیسا ہوتا تھا کیسی رونک ہوتی تھی اور آج یہاں قبرستان کا ساتھ سما ہے یہ تبدیلی کیسے آگئی کیوں آئی سر پہلے محول ایسا تھا کہ ہم یہاں جب آجاتے تھے تو ہمارا گھر واپس جانے کو دل نہیں کرتا تھا اور آج گھر سے یہاں آنے کو دل نہیں کرتا یہ ڈیفرنس ہے وہ رونکیں اور وہ دور ایسے لگتا ہے ایک خواب تھا کہ ایک دم آنک کھل گئی کیونکہ سلطان رائی صاحب کا جس وقت انتخال ہوئے نائنٹی سکس میں تو ایک اخوار نبی اس نے رپورٹر نے میرے سے سوال کیا تو ان کے گھر پہ کہ سلطان رائی مر گئے آپ کیا کہیں گے تو میں نے بڑا اپنا تاریخی جملہ بولا تھا میں نے کہا ایک گولی چلی سترہ آدمی قتل ہو گئے کہتا جی سترہ کیسے ہو گئے دیکھ سلطان رائی صاحب قتل ہو گئے میں نے کہا نہیں میں نے کہا ان کے ساتھ یونس ملک قتل ہو گیا ناصر عدیب قتل ہو گیا مسعود بٹ قتل ہو گیا پرویز رانہ قتل ہو گیا حسنین قتل ہو گیا حسن اسکری قتل ہو گیا مصفہ قریشی قتل ہو گیا عجمن قتل ہو گئی سائمہ قتل ہو گئی چکوری قتل ہو گئی یہ سب قتل ہو گئے پاکستانی فلمی سنت کے زوال کی وجہ کیا ہے کہانی نویسی پیسے نہ ہونا پروڈیوسر اچھے نہ ہونا کیا وجہ ہے اصل میں ایک ہی وجہ ہے سر کہ جس ملک میں ذہنوں کو عذیتناک تکلیف دی جائے اور چہروں کو پروٹیکول دیا جائے وہ انڈسٹری چل نہیں سکتے وحشی جٹ مولا جٹ یا نوری نت کے جو کردار ہیں یہ واقعی حقیقت رکھتے تھے یا یہ آپ کی ذہنی اختراع تھی نہیں سر کوئی کردار کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتے یہ ہماری ذہنی تخلیط تھی تو جب سپریٹ ہوگی تو یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ جب کوئی جیسے تاج مل بن جاتا ہے تو پھر سارے لوگ کہتے ہیں جس کا رانگ میں نے کیا تھا لیکن وہ ہیسٹری کا ایسا بننے کے لیے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں وہ پھر بعد میں پتا چلا یہ کوئی مولا جٹ بھی تھا پتنی کسی گاؤں میں رہتا تو مولا جٹ تو کہیں ہوگے یہ کوئی نام ایسا تو نہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا جٹ جو پرانی مولا جٹ تھی وہ اس وقت جنرل زیاہ کے استبداد اور عامریت کے خلاف ایک آواز تھی کیا باقی ایسا ہے یہ میرے ذہن میں صدر زیاہ لکھ نہیں تھا میرے ذہن میں اس ملک کا وہ سسٹم تھا جو میں نے نائنٹی فیفٹی ایٹ میں میں نے میڈل کلاس پاس کی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے ملک میں اس میں ہر چیز دب رہی ہے جو کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے اور اس کا نتیجہ کیا ہے میری ساری قوم جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہے منافق ہو گئی ہے تو ایک آواز ہونی چاہیے جو یہ جو سوچ رہے ہیں جو ان کی گھٹن ہے جو ان کے خطارسس ہیں وہ نکلے تو وہ پھر میں نے سلطان رائے کو وہ زبان دے دی سسٹم وہ تھا جو مارشلہ کے دور سے شروع سے چلا رہا تھا کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا صاحب ظاہر آرمی چیل کے سامنے کون کھڑا ہوگا لیکن میں نے کھڑا کر دیا کھڑا کر دیا تو اس نے پھر طفان مچایا جب طفان مچایا تو پھر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بار بار سمجھاتا رہا آپ مولا جات کا وائنڈ اب دیکھیں وہ بار بار سمجھاتا رہا ہے نوری باز آجاؤ یہ وہ تو اس نے آگے سے جملہ بولا تھا جو مارشلہ کی صحیح تعریف میں اپنے جملے کی تھی کہندا ہے کہ مانگنی نوری نت دی پہن تکا دے صرف چھئی فٹ دا یہ مارشلہ کی زبان ہے عوام کے لئے آپ یہ بتائیں کہ ناصر عدیب صاحب بطور کہانی نویز اور بطور ایک دوست کیسے ہیں ناصر عدیب صاحب کے ساتھ میں نے ایز ایڈریکٹر نائٹی ٹو موویز بنائی ہے جن میں ایٹی ٹو فلموں کے رائٹر جو ہیں وہ ناصر عدیب صاحب ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں سوہیل صاحب کہ میں نے اگر ایک بات سوچی ہے ناصر صاحب اس کو اگر ایسا کہا لے تو انہیں کہا ٹھہر جو بھی انہوں نے آگے وہ بات کہہ دی ہے جو میرے دل میں تھی اسی لئے تو ایٹی ٹو فلمیں بن گئی اور جہاں تھا کہ ان کا ایز ایڈر تعلق ہے تو یہ تو انہوں نے اپنا لوہا بنوایا لوگوں سے سیونٹی فور سے بیشی جٹ سے لے کر اور یہ لیٹر سے مولا جٹ لیجنڈ بھی لگی ہے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں ناصر عدیب ہوں مجھے کام آتا ہے اور میں کام کو سمجھتا ہوں گروپ فوٹو بنوائی اسی دوران صوفی بابا یا یا خان بھی اسٹوڈیو میں ملنے آگئے زندگی میں خف سے خوبصورت چہرہ کہاں اور کب دیکھا کتنا ہی خطرناک سوال کیا ہے آپ نے میں نے 1961 میں ایک خواب دیکھا تھا تو اس میں میں نے ایک لڑکی دیکھی تھی خواب نے اور وہ اس وقت تک لے کر آئے تک وہ چہرہ مجھے نہیں بھولا اور اس کے ایک سکرپان کے تقریباً 16 سال بعد وہی لڑکی مجھے ایک گھر میں نظر آئی اور اس وقت اس کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی شاید 13 سال کی تھی وہ تو میں نے بے دھڑک اس کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ دیا اور اس نے رشتہ دے دیا اور وہ آج میری بی بی ہے کیا حسن کا پیمانہ کیا ہے کیسا حسن آپ کو اچھا لگتا ہے حسن کا پیمانہ میرا صرف اتنا کہ سر جس کو میں دیکھو تو میرے دل کی دھڑکنے بے کابو ہو جائیں بال اچھے لگتے ہیں اس میں آنکھیں اچھی لگتی ہیں اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے بعد دفعہ میں آپ یاکین کریں ایک لڑکی مجھے صرف اچھے لگی کہ اس کی چال بہت اچھی تھی ایک لڑکی مجھے صرف اس لیے اچھے لگی کہ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور ایک لڑکی مجھے اس لیے اچھی لگی کہ وہ خاموش ہوتی تھی تو بہت چطہ ہوتی تھی جب بولتی تھی تو اچھی نہیں لگتی مولا جھٹ فلم کے ڈائریکٹر بلال لاشاری سے ملنے ڈیفنس میں ان کے گھر پہنچے فلم جو ہے The Legend of Mولا جھٹ اس میں ناصر عزیب صاحب کی کہانی اور مقالمیں ان کا کامیابی میں کتنا دخل ہے بہت زیادہ دخل ہے بلکہ جب شروع میں فلم بنانے کا میں سوچ رہا تھا تو جس طرح کی میں نے فلمیں دیکھی میرے جو انفلوینسز تھے مجھے تھا کہ اب باہر بھی جس طرح فلمیں بن رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایکشن اور ویجوال پہ چلتی ہیں اور مجھے تھا کہ اس میں ڈائلوگ کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ اس میں ان کے بغیر دکھایا جائے فلم بنائی جائے جب وہ سکرپ پہ کام ہو رہا تھا تو ان کی بہت ساری پرانی فلمیں اور وہ فلمیں اتنی کامیاب کیوں تھیں تو وہ ناسس صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اس طرح وہ کہتے ہیں نا شیکسپیر کا اپنا ایک سٹائل تھا تو یہ پنجابی مجھے لگتا کہ وہ شیکسپیر ہے کہ جو ان کا ایکسپریشن تھا جو ایک سٹائل تھا تو مجھے لگا کہ اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا بلکہ استعمال کرنا ہے اور ان ڈائلوگز کے اردگرد فلم بنا دیئے اور یہ اب ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے جب فلم اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ لوگ وہ ڈائلوگز گھر لے کے جا رہے ہیں پرانی کہانی ہے اور جو نئی کہانی ہے مولا جھٹ میں نے ان سے پوچھا یہ کہتے ہیں کہ کردار تو اس کے صرف میرے ذین کی اختراہ ہے یہ کوئی حقیقی کردار تو نہیں تھے تو آپ نے کوشش کی کہ کوئی ریلیٹ کیا جائے ہسٹری سے یا کسی اور چیز سے اس میں سب کچھ جو ہے وہ کوشش تھی کہ نیا ہو اور فرق ہو جو سیملر ہو پہلے سے وہ تھے ڈائلوگز یعنی کہ وہ ہم نے پرانے پجابی سینما کے جو ایک سٹائل ہے ڈائلوگز کا وہ اس بار پھر سے یوز کیا اس کو لیکن جو کردار ہیں ان کو پھر ہم نے تھوڑا اور ایولف کیا اس فلم کی سٹائل کے حساب سے آپ میں ایک نوجوان خون یہ ایک پرانے تجربہ کار یہ جو امتزاج تھا یہ جو ملاب تھا اس میں ظاہرہ تزادات بھی آئے ہوں گے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے اور کئی چیزوں پہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے سیکھا بھی ہوگا کون سا ایسا مرل آیا جب تزادات آئے ہم شروع میں بات کرتے تھے یا ناصر صاحب کوئی مجھے چیز سمجھا رہے ہوتا ہے تو وہ ہم ایک پیج پہ نہیں تھے تو یہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے تھے میں کوئی اور بات کر رہا ہوتا تھا لیکن اس میں تو ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ میں از ای ڈیریکٹر تھا اس کی پیچھے ایک ویجن تھی تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پرانے سنما کی طرف میں نہیں جانا چاہتا تھا ان کو آنا پڑھنا تھا پورا ہماری طرف اور وہ اس ایج میں اور اتنے ایکسپیرنس کے بعد اور اتنی ایک سٹائل کی فلمیں بنانے کے بعد وہ چینج کرنا اپنے آپ کو وہ کوئی آسان گام نہیں ہوتا تو وہ اس کے ایک سال کے بعد ہم ایسے تھے سے اشاروں میں بات کر رہے ہیں ناصر عزیز صاحب ظاہر ہے آپ تو ایک منجے ہوئے تجربہ کار پرانی پجابی فلموں کے مصنف تھے آپ بلال نشاری جیسے نوجوان کے ساتھ نئے خیالات کا بندہ جدید ذہن کا آدمی کیسے آپ کا نباہ ممکن ہوا وہ ایسے ہوا کہ آپ نے پرانے تجربہ کار کی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ اگر نوجوان ہے تو میں نابالہ ہوں میل پونے اٹھارہ سالنم رہے بھی تو اس کے ساتھ نباہ اس لئے ہوا میں حسن پرست آدمی ہوں تو بڑی مدت کے بعد ایک خوبصورت ریریکٹر میرے سامنے آیا بیٹھنے کو دل کرتا تھا بات کرنے کو اصل میں بات یہ اثر جب میں ان کے پاس پہلے بار بیٹھا میں نے ان کو انٹرول تک کہانی سنائی تھی یہی بیٹھ کے تو میں نے چونکہ پچاس سال سے کہانیاں سنا رہے ہوں اور چہرے پڑھتا ہوں تو میں نے ان کا آدھے کہانی سنانے کے درمیانی چہرہ پڑھ لیا تھا کہ میری کہانی ان کو پسند نہیں آئی وہ دو تین منہوں کو درانیل نے ایک کہانی بنائی جب انہوں نے کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں سمجھ گیا اپنی غلطی بھی سمجھ گیا اور ان کی وہ جو ذہانت تھی وہ بھی سمجھ گیا بعد دراصل یہ تھی کہ میں نے ان کو کہانی سنائی تھی میں اتھی کے دور میں تھا اور ان کو کہانی چاہیے تھی دوہزار سولہ وقت تھی دوہزار سولہ اور جس نے دوہ چار سال بعد ریلیز ہونا تھا تو وہ جو گاب تھا اس کو میں سمجھ گیا باقایدگی سے نماز پڑھتے ہیں بیوی آمنہ علفت مسلم لیگ کاف لاہور شعبہ خواتین کی صدر ہیں ان سے ملنے مسلم لیگ ہاؤس پہنچے ساتھی عوضہ داران کے امراض استقبال کیا مسلم لیگ کاف کے سیکٹری جنرل کامل علی آغا سے ملنے ان کے دفتر آئے ناصر عدیر صاحب کا ماشاءاللہ نام ہے اور پاکستان کے اندر جو لکھنے والے لکھاری ہیں ان میں سے بڑا نام ہے اب ان کا فلمی دنیا میں بھی ایک مدد سے یعنی ایٹیز سے ان کا جو مقام ہے وہ اپنا ایک مقام یہ اپنی عصیت رکھتی ہے اور انہوں نے اپنی تحریروں سے اور اپنی فلم جو ہے اس کو تحریر کرنے میں جو نام کمایا ہے یہ ان کا منفرد مقام ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا سانی نظر نہیں آتا ہے شام کے وقت گھر واپس آئے لندن میں مقیم بیٹی ساشا کے ساتھ سکائپ پر بات کی رات کا کھانا فیملی کے امراہ کھایا پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے حکومت پاکستان نے آپ کو اس حوالے سے ایوارڈ بھی دیا یہ فرمائیں کہ کیا آپ نے جو خدمات انجام دی کیا ان کا صلح آپ کو مل گیا اگر میں اپنے کام کے ساتھ خود انصاف کر کے فیصلہ کروں تو یہ ایوارڈ مجھے ویشی جٹ کے بعد مل جانا چاہیے تھا بہت دیر سے ملا لیکن خوشی سے بات کی ہے کہ جب ملا تو سب نے کہا یہی لفظ بولے کہ بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا آپ ٹھنڈے اور موتدل مزاج کے آدمی ہیں لیکن آپ کی فلموں میں مارک اٹھائی تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ وائلنس آپ کے اندر کہاں چھپا ہوا ہے ایک دفعہ کا آدمی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو کیا آتے تو میں نے جواب دیا تھا یا میں بہت بڑا بدماش ہوتا یا ڈاکو ہوتا میں کسی آدمی کے ساتھ بیس نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب وہ بول رہا ہوتا لوگ اسے غلط سمجھ رہے تھے میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سسٹم نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب بولتا نہیں ہے اب وہ اُبلتا ہے وہ اُگلتا ہے وہ مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک کہ یہ سسٹم اس آدمی کو نارمل نہیں کر دیتا کیا وائلنس کا جو خاکہ ہے یا تشدد کا جو یہ خاکہ ہے آپ نے کسی تحریر میں پڑا کہیں کوئی منظر محفوظ ہو گیا یہ کیسے آپ کی یاد میں بار بار تازہ ہوتا ہے نہیں میں نے تحریر میں تو نہیں پڑا لیکن جو میں نے ہسٹواریکل نوول پڑے نسیم اجازی کے اور محمد سعید کے تو ان میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ یا اسلامی تاریخ میں جو میں نے وہ پڑی تو میرا جو تشدد ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں یہ عجیب و غریب قسم کے میرے پلزام ہے مجھے یہ بتائیں کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ ہے یا تھپڑ کا جواب دوسرا گال آگے کر دینا ہے یہ دو فلسفی چلتی ہیں ہے کہ سسٹم میں زیادتی ہارشوبے میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ برداست جو ہے وہ جواب دے گئی ہے اور اس کا جواب یہ ہی ہے اس کا جواب یہ ہے تشدد صدد اور دیکھیں میں نے کہاں تشدد آج تک میری کسی فیلم میں آپ نے چھے مینے کے بچے میں تیر لگتے دیکھا آج تک میری کسی فیلم ہے آپ نے سر جو ہے وہ نیزے پر لٹھ کر دیکھا آج تک کہیں آپ نے میری فیلم میں دیکھا کہ میں بہن کو ننگے سر ننگے پاؤں اور اس میں بچیاں بھی ہوں اور سترہ آدمی اور ان کو سترہ سو کلمیٹر دور لے کر جاؤں اور ان کے بھائی کا سر جو ہے وہ نیزے پر لٹکا ہوا یہ منظر دیکھا کہ بھی آپ میں تو ایک بدماش جب بدماشی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایک ہیرو آتا ہے وہ اس کے ساتھ لڑتا ہے تو صاحب دارہ جو لڑے گا تو زخم بھی لگیں گے گولی بھی چلے گی تلوار بھی چلے گی توکہ بھی چلے گا خنجر بھی چلے گا مسئلہ تو ایک دوسرے سے جیزنا ہے آپ خود لکھا رہی ہیں لیکن آپ کا اپنا پسندیدہ مصنف عدیب اور شائر کون ہے شائر میرا پسندیدہ صرف ایک ہی ہے جی وہ فاریور ہے وہ علام اقبال ہے اور نصر نگاروں میں میرا خلیل جبران پسندیدہ رائٹر ہے اگر فلم انڈیسٹری کی بات کروں پاکستان فلم انڈیسٹری کی تو میرا پسندیدہ رائٹر جو ہے وہ حضی قادری ہے میں اسے پنجاب فلم انڈیسٹری کے پنجابی فلم انڈیسٹری کے شیکس پیر بات دوں لیکن دکھ مجھے یہ ہے جو آپ کے میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازتو کہ جو قوم اپنے ذہنوں کو یا جو ان کے جو ایک ذہنی اساسہ ہوتا ہے اس کو جب اگنور کرتی ہے تو اس مستقبل اس قوم کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کی ہر قوم ذہن سے بنی ہے ہر قوم اس وقت قوم بدلی ہے جب اس کی سوچ بدلی گئی ہم سوچ بدلتے ہیں قوم کی لیکن ہمیں دو نمبر کا کہا کہ ہماری فلم انڈیسٹری کو اون نہ کر کے اس عمل کو روک دیا گیا ہم مجبوراً یہ بدماشوں کی فلمیں لکھنے پر مجبور ہو گئے جب میں رائٹر بنا تھا آپ یقین کریں کہ نہ تو بکیل کو ٹچ کر سکتا تھا نہ عدلیہ کو ٹچ کر سکتا تھا نہ ایم پی ایم اینس کو یہ سارے میرے لئے مقدس گائے تھیں پیچھے دو موضوع تھے یا ذاتی دشمنی یا گلیوں کے گھنڈے تو میں نے گلیوں کے گھنڈے کا انتخاب نہیں کیا میں نے ذاتی دشمنی لے لی میں نے ویشی جٹ لکھی تو یہ تو مجبور نہیں ہے میرے اس وقت ویشی جٹ میں گنڈاسا سب سے بڑا اوزار تھا اس کے بعد رائفل آ گئی کیا گنڈاسا واقعی پنجاب کا ہتھیار ہے گنڈاسا بھی ہے کلہاری بھی ہے چھوی بھی ہے یہ تینوں اور ایک برچی ہے اور ایک بلم ہے ایک نیزہ ہے یہ سارے اوزار ہیں یہ پنجاب کے اوزار ہیں پچاس سال سے پاکستانی فلم انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کون سے اداکار کے ساتھ کام کرنا سب سے اچھا لگا ہے وہ صرف سلطان راج تھا چند قدم دور بھارتی پنجاب میں کامڈی فلموں کا رجعان بہت زیادہ ہے جبکہ ہمارے ہاں تشدد اور مار دھار ہے تو یہ فرق کیوں ہے دونوں کے مزاجوں میں جس ملک میں محنت کی پیسے ضرورت بتا کر بھی جائیں اس ملک میں آپ کیسے کامیڈی فلم بنا سکتے ہیں میری بی 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 مار ہے مجھے پیسے چاہیے میں نے گاڑی بدلنی پیسے چاہیے میری گاڑی ورک شاہد میں ہے تو اس سے کتنی ایک انسان کی انہا کی اس سے زیادہ تظلیل کیا ہو سکتی ہے اور ہم جو لوگ ہیں ہم خون بیچتے ہیں ہم ہاتھوں سے محنت نہیں کرتے ہم راتوں کو جاگتے ہیں ہم ابنارمن لوگ ہیں سارے رات جاگ کر لکھتے ہیں میں اکثر کھانا نہیں کھاتا ہے اس لئے کہ اگر میں کھانا کھالوں تو میرے زین بند ہو جاتے ہیں تو میں کام کرتا ہوں میں خون بیتا ہوں خون کی قیمت میں مانگتا ہوں میں کیوں ضرورت بتا ہوں میں کوئی ادھار لینے آیا ہوں آپ سے